امریکہ کی اعلیٰ اسکری کی عادت نے کہا ہے کہ ممکن ہے کہ دائش کی خلاف طالبان کے ساتھ کام کریں ان خیرات کا اظہار امریکی جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل مارک ملی نے وزیر دفاع جنرل آئسٹین کے امراہ بریفنگ کے دورانگ کیا انہوں نے کہا ہے کہ طالبان تبدیل ہوئے یا نہیں ابھی دیکھنا باقی ہے افغانستان میں پیش آنے والے تجربے کا متعلق اور تجزیہ کیا جائے گا جنرل مارک ملی کا کہنا تھا کہ ممکن ہے کہ دائش کی خلاف طالبان کے ساتھ کام کریں امریکی فوج کو افغانستان سے اسٹریجک سبق سکھنا ہوگا اس موقع پر امریکی وزیر دفاع جنرل لائٹ آئسٹین نے کہا ہے کہ افغانستان میں جنگ ختم ہو گئی ہے اب سفارتی مشن پر کام ہو رہا ہے واشنگٹن میں بریفنگ دیتے ہوئے جنرل آئسٹین کا کہنا تھا کہ طالبان کے ساتھ محدود سطح پر رابطہ ہے مستقل کے طالبان حکومت پر لاہیہ عمل وقت کے ساتھ بنے گا انہوں نے کہا ہے کہ کسی بھی فوجی آپریشن میں بہتری کی گنجائش رہتی ہے امریکی فوجی نے خطرات کا سامنا کرتے ہوئے مشن پورا کیا انہوں نے بتایا ہے کہ امریکی اور اتحادیوں نے ایک لاکھ چوبیس ہزار شہریوں کو افغانستان سے نکالا افغانستان سے چھ ہزار امریکی شہریوں کو انخلاق کیا گیا دوسرے جانب افغانستان میں طالبان کے جانب سے اقتدار سنبھالنے کے بعد نئی حکومت کی تشکیل کے لیے کام چاری ہے طالبان جلد نئی حکومت کا اعلان کریں گے امریکی ٹی وی کے مطابق طالبان ایرانی حکومت کی طرح اپنے گروپ کے سربراہ حیبت اللہ اخوانزادہ کو سپریم لیڈر نامزد کریں گے